یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سینٹینس ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے تو پشتوں میں کہیں گے داستہ مسئلہ دا داستہ مسئلہ دا یہ آپ کا داستہ مسئلہ ہے مسئلہ دا السلام علیکم دوستو دوستو پشتوں لرننگ کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے ساتھ لگاتار پشتوں سیکھنے کے لیے ابھی ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو آل پر سیٹ کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی پشتوں لیکچر آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے آج کی اس ویڈیو میں ہم چھوٹے چھوٹے پشت فکرات سیکھیں گے یہ بہت ہی امپورٹنڈ اور استعمال ہونے والے جملے ہیں سو دوستو چلتے لیکچر کی طرف ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا سینٹینس ہے مجھے صرف اپنی ماں کی فکر ہے مجھے صرف اپنی ماں کی فکر ہے ماتا صرف دخپلے مور فکر دے ماتا صرف دخپلے مور فکر دے مجھے ماتا اپنی ماں کی دخپلے مور فکر ہے فکر دے ماں کو پشتو لینگویج میں مور کہتے ہیں نیکس سینٹینس ہے یہ کام آپ نہیں کرو یہ کام آپ نہیں کرو تو پشتوں میں کہیں گے داکار تا مکوا داکار تا مکوا یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ داکار تا سو مکوا یہ کام داکار کام کو پشتوں میں کہتے ہیں کار آپ نہیں کرو تا مکوا یا پھر تا سو مکوا نیکس سینٹینس ہے یہ پیسے کہاں لے جا رہے ہو یہ سوال یا جملہ ہے یہ پیسے کہاں لے جا رہے ہو اگر ہم کسی سوال کرتے تو پشتوں میں کہیں گے دا پیسے چرتا وڑے دا پیسے چرتا وڑے یا پھر دا روپے چرتا وڑے یہ پیسے دا پیسے یا پھر دا روپے کہاں لے جا رہے ہو چرتا وڑے لے جا رہے ہو کا مطلب ہے وڑے نیک سینٹینسے ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا تو پشتہ میں کہیں گے ہم دا سی اشول ہم دا سی اشول نیک سینٹینسے یہ ایک بیکار موبائل ہے یہ ایک بیکار موبائل ہے دا یو بیکارہ موبائل دے یہ ایک دا یو بیکار کو پشتوں میں کہیں گے بیکارہ موبائل ہے موبائل دے نیک سینٹینسے یہ سیپ کا درخت ہے یہ سیپ کا درخت ہے دا دمانے ونا دا دا دمانے ونا دا یہ کا مطلب ہے دا سیپ کو پشتوں میں کہتے منا درخت ہے ونا دا درخت کو کہتے ونا یہ سیپ کا درخت ہے دا دمانے ونا دا نیکسٹ آتا ہے یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں اگر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہم کسی سے کہتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں تو پشتوں میں کہیں گے دا خلق دلتا سکوی یہ لوگ دا خلق لوگ کو پشتوں میں کہتے خلق یہاں یہاں کا مطلب ہے دلتا کیا کر رہے ہیں سکوی نیکس سینٹینس ہے آپ کے دوست کہاں ہیں آپ کے دوست کہاں ہیں ستا مرگری چرتا دی دوست کو پشتوں میں کہتے مرگر ہے لیکن یہاں فر جمع ہے بہت سارے دوست کی بات ہو رہی ہے سو اگر بہت سارے دوست ہوں گے تو پشتوں میں کہیں گے مرگری کہاں ہے اس کا مطلب ہے چرتا دی نیکس سینٹینس ہے وہ حق دار نہیں ہے وہ حق دار نہیں ہے ہاغا حق دار نہ دے ہاغا حق دار نہ دے وہ کا مطلب ہے ہاغا حق دار کو پشتوں میں بھی حق دار ہی کہتے ہیں نہیں ہے کا مطلب ہے نہ دے نیکس سینٹینس ہے تم بھی اس کے حق دار نہیں تھے تم بھی اس کے حق دار نہیں تھے تو پشتوں میں کہیں گے تا ہم ددی حکدار نوے تم بھی اس کا مطلب ہے تا ہم اس کے ددی حکدار نحی تے حکدار نوے نیکس سینٹنس ہے آپ گاڑی نحی چلا سکتے اگر ہم کسی کو چیلنج کرتے کہ آپ گاڑی نحی چلا سکتے تو پشتو لینگوز میں کہیں گے تا گاڑی نشے چلا ولے تا گاڑی نشے چلا ولے آپ کا مطلب ہے تا گاڑی کو پشتو میں کہتے گاڑے نہیں چلا سکتے نشے چلا ولے نیکس سینٹنس ہے سب لوگ یہاں ہے سب لوگ یہاں ہے تو پشتو میں کہیں گے ٹول خلق دلتا دی ٹول خلق دلتا دی سب کو پشتو میں کہتے ٹول لوگ میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا چکا ہوں لوگ کو کہیں گے خلق یہاں ہے دلتا دی نیکس سینٹنس ہے یہ آم میٹا نہیں ہے یہ آم میٹا نہیں ہے تو پشتو میں کہیں گے دا آم خوگ نہ دے دا آم خوگ نہ دے یہ آم دا آم میٹا کو پشتو لینگوز میں کہتے خوگ نہیں ہے ne دے نیکس سینٹنس ہے دونوں ہاتھ اوپر کرو دونوں ہاتھ اوپر کرو پشتوں میں کہیں گے دوارا لہ سنا برا کا دوارا لہ سنا برا کا یا پھر اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ دوارا لہ سنا اچت کا دونوں ہاتھ دوارا لہ سنا دونوں کو کہتے دوارا ہاتھ کو پشتوں میں کہتے لاز لیکن یہاں پر جم آئے لہ سنا کہیں گے اوپر کرو برا کا یا پھر اچت کا نیکس سینٹینس ہے میرے پاس فلم دیکھنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس فلم دیکھنے کا وقت نہیں ہے زمہ سرہ دا فلم کا تو وقت نشتا میرے پاس زمہ سرہ فلم دیکھنے کی دا فلم کا تو وقت نہیں ہے وقت نشتا نیکس سینٹینس ہے میرے پیسے آپ کے پاس امانت ہے مثال کے طور پر اگر ہم کس کو پیسے دیتے امانت کے طور پر اور ہم اسے کہتے کہ میرے پیسے آپ کے پاس امانت ہے تو پشتوں میں کہیں گے زمہ روپے ستا سرہ امانت دی میرے پیسے زمہ روپے آپ کے پاس ستا سرہ امانت دی نیکس سینٹنس ہے یہ سوٹ آپ کے لیے ہے اگر ہم کسی کو سوٹ گفت کرتے ہیں اور اسے کہتے کہ یہ سوٹ آپ کے لیے ہے تو پشتوں میں کہیں گے دا جوڑا ستال اپارادا سوٹ کو پشتوں میں کہتے جوڑا آپ کے لیے ہیں ستال اپارادا نیکس سینٹنس ہے یہاں تیل کس نے گرائیا مثال کے طور پر اگر کوئی تیل گراتا ہے اور ہم اسے پشتوں میں کہتے ہیں کہ یہاں تیل کس نے گرایا تو پشتوں میں کہیں گے دلتا تیل چا تو اکڑل یہاں کا مطلب ہے دلتا تیل کو پشتوں میں بھی تیل کہتے ہیں کس نے گرایا چا تو اکڑل نیکس سینڈین سے آپ یقین کریں آپ یقین کریں تسو یقین اکی نیکس سینٹنس ہے میں نے نماز نہیں پڑھا میں نے نماز نہیں پڑھا ماں منز نہ دیکھڑے ماں منز نہ دیکھڑے میں نے ماں نماز کو پشتوں میں کہتے ہیں منز نہیں پڑھا نہ دیکھڑے نیکس سینٹنس ہے میں یہاں سے نہیں جا سکتا یعنی اگر کسی مسئلے کی وجہ سے ہم کئی رکھے ہوئے اور ہم کسی سے کہتے ہیں کہ میں یہاں سے نہیں جا سکتا تو پشتوں میں کہیں گے زن دلتانا نشمت لے زن دلتانا نشمت لے میں کا مطلب ہے زن یہاں سے دلتانا نہیں جا سکتا نشمت لے نیکس سینٹنس ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے پشتوں میں کہیں گے دا ستا مسئلہ دا دا ستا مسئلہ دا سو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی تھا یہ تھے پشتو کے بہت ہی امپورٹن جملے جو میں نے آپ لوگوں کو سکھا دیئے ہیں ویڈیو اچھے لگی تو لائک ضرور کریں مزید اسی طرح پشتو ٹرانسلیشن کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اللہ حافظ